اسلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت ہم الخدمت سندھ ریجن کے آفیس میں موجود ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کی کوشش ہے کہ ہر پرائیویٹ گورنمنٹ ہسپٹل میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو اس ووا سے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ان کے لیے سیفٹی کٹس ہوں ان کے پاس پرپر پی پی موجود ہوں تاکہ ان کی جان ان کے عزیزوں کی جان محفوظ رہے الخدمت فاؤنڈیشن سندھ اندرونی سندھ کے جتنے بھی ہسپٹلز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ الخدمت کے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں ان سب کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں ان پی پیز کی عمد میں اور اس سے پہلے بھی دو دفعہ یہ ساما جا چکا ہے آج تیسری کھے پی انشاءاللہ اندرونی سندھ کے تمام شہروں میں جس میں سکھر لڑکانہ شکارپور تھرپارکر یہاں پر ان کے داکٹرز میں اور ڈرائیورز کو یہ انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا ہمارے ساتھ ہیلتھ کے جو ذمہ دار ہیں سلیم وہ موجود ہیں سلیم بتائیے گا کہ اس کٹ میں کیا کیا ہے اور کتنا ہم کتنے زلوں میں یہ بھیج چکے ہیں مزید کیا پلان ہے ہمارا یہ جو پی پی کٹ ہے اس کٹ کے اندر ہم نے ایک ڈاکٹر بھی لے پورے ایک سینٹر کا ہوئے جس کے اندر ہے گلاؤز بھی ہیں اور سرجیکل کےپس بھی موجود ہیں پورے ایک پی پی کا جو سوپ ہوتا ہے وہ ہے اور تاکہ پویٹ نیٹین کے پیشنٹ سے وہ جو ٹریپ کر رہے ہیں وہ ان کے دے استعمال ہوتا ہے اور ہوگا اور آئیسولیشن کے اندر جو لوگ آم کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ حفاظتی اقتامات کو مدر رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو ہم یہ بھیج رہے ہیں جس کے اندر ہے ایڈی فائٹ ماسک بھی ہے اور یہ پورا ایک سوپ بھی ہم ان کے لئے بھیج رہے ہیں تاکہ بہتر ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ الخدمت فاؤنڈیشن دو محاظوں پر اس وقت لڑی ہے آپ سب جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک تو میڈیکل کے جو لوگ ہیں اسے ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو سیفٹی اختیار کرنے کے لئے کٹس رسٹیبیوٹ کی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر الخدمت کے ہسپٹلز ریڈی کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر نیٹ پڑتی ہے تو الخدمت کے جتنے ہسپٹلز ہیں وہ ان مریضوں کے استعمال میں آسکیں اور تیسری چیز جو اس لوگ ڈاؤن سے متاثر ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان میں راچن کی رسٹیبیوٹشن کی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تین امدات میں بڑھ چڑ کر حصہ لیں